ہلو فرنڈز میری کچھن میں آپ کا چاگت ہے میں صوفیا آج ہم بنائیں گے کولا آئیس کولا جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے اور گرمیوں میں جو کہ اتنی خطرناک گرمی پیڑی ہے تو بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بڑے بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ اسے گھر پہ بنائیں ملکل ہائجنک طریقے سے اگتم صفائی سے اس کے لئے میں نے سمان لیا ہے یہ میں نے کلر فوٹ لیا ہے اور اس میں فلیور بھی ہوتا ہے تو یہ میں نے آن لائن مگایا ہے مارکٹ میں ویسے تھوڑا مشکل سے ہی ملتا ہے لیکن میں نے بھی آن لائن مگایا ہے تو آپ بھی اس کو آن لائن ہی مگا لیں اگر نہیں ہیں آپ کے پاس تو اس میں بہت سارے کم سے کم دس اس میں کلر ہیں اور فلیور بھی ہیں تو جو ہمارے جس بھی کلر کا آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے تو گھر میں ہم ٹرائی کر سکتے ہیں اس کو میں گھر پہ ہی بناتی ہوں مچوں کے لیے تو آپ بھی گھر پہ ہی بنائیں اس میں جو ہے مین جو ہوتا ہے وہ کالا کھٹا ہوتا ہے اس میں بھی آتا ہے تھوڑا سا میں گرین کلر لوں گے باقی اس میں بہت ساری کلر ہیں آپ کی چوئیس کے اوپر ہیں کہ آپ کون سا لینا چاہتے ہیں تو یہ پنک ہے اورنج ہے اور کالا کھٹا ہے کالا کھٹا ایسا یہ بزار میں بھی ریڈی میٹ ملتا ہے جس میں کہ آپ مسالہ بھی سارا مکس ہوتا ہے اس میں جیسے کہ ہم بھنا وزیرہ ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا کالا نمک ڈالتے ہیں تو یہ اس کے اندر پورا اقتم پریپیئر اقتم ریڈی ہوتا ہے یہ تو آپ چاہے تو اس کو لے سکتے ہیں بہت ہی آسان ہوتا ہے بنانا تو ہم ریڈی کریں گے جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاشنی بنانی ہے تو ہم ایک پتیلی لیں گے اور اس میں ہم آدھا کلو چینی لیں گے تو یہاں میں دو گلاس چینی لیں گے ہیں یعنی کہ آدھا کلو آپ چاہے تو اسے اور بھی زیادہ بنا کے رکھ سکتے ہیں مطلب ایک لیٹر کی بھی بنا سکتے ہیں چاشنی یہ آپ کے اوپر ہے کہ کتنا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو میں نے دو گلاس چینی لیں گے اور اتنا ہی میں پانی لوں گے اس کے اندر تو یہاں چینی کو میں نے گیس کے اوپر رکھ دیا ہے پانی ڈال کے اس میں دو گلاس اسے ہمیں continue چلانا ہے لگتار اگر ہم نہیں چلائیں گے تو چین میں ہمارے نیچے لگ بھی سکتی ہے تلی کے اندر لیتے وہ چل بھی سکتی ہے تو آپ اس کو لگتار چلاتے رہیں جب تک کہ چین اچھے سے گھل نہیں جائے اور اس میں اچھے سے اوبان نہیں آنے لگے بنانا اس کو بہت آسان ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اس میں ہی لگتا ہے پاک اس کو تھنڈا کرنے میں ایک دل گھنٹے میں اگر آپ کا یہ سارا ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ کا ہی کافی ٹائم چلے گا پھر آپ کو بڑانا بہت آسان ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اوبال آ رہا ہے اچھے سے ہم اس کی کوئی چاشنن ہی بنانی ہے تو بس ہم اس کے اندر سٹرک ایسٹ یعنی کی ٹارٹلے جو ہوتی ہوئے وہ ڈالیں گے ایک چمچ جس سے کہ اس میں لیمن کا تیسٹ آئے گا اور کیونکہ کھٹے کے لیے آپ جانتے ہیں بہت ہی اچھا تو یہاں پہ ہم فلیم کو کریں گے کم اور سٹرک ایسٹ ایک چمچ اس میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ ایک دم سے اوکن کر آتا ہے تو اس لیے فلیم کو آپ لو رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ سٹرک ایسٹ یعنی کی ٹارٹلے ڈالنے کے بعد ایک دم کرر بھی اس کا پانی کا اور بھی زیادہ جو کہ شگر کی وجہ سے تھوڑا سا یلو ہی شیف ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کلین ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایک منٹ اور اسے کرنے کے لیے اس کو گیرس کو کر دیں گے اور چڑھنے کے بعد اس کو ہم اچھے سی اس کو پہلے تھنڈا ہونے لیں جو ہمارا ٹائم ڈالبنکے بس وہ اس کو بنانے میں چینی کو بنانے میں اور اسے کو تھنڈا کرنے میں یعنی کی جو ہمارا مین وہ ہے اس کا چینی کی چاشننی اور یہ بنانے میں اسی میں ہی تھوڑا سا ٹائم ڈ Gavin باقی تو اب اسے بنا کر رکھنے تو جب تل کریں آپ تک بنائیں اور کھائیں تو ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نے چار سمیں اس کو ڈیوائیڈٹ کر لیا ہے چار کلاسوں میں آپ اس کو کوٹنگ کی بارٹل ہو یا کوئی اور بارٹل ہو تو آپ اس میں اس کو لگ سکتے ہیں اس میں بھر کے اور آرام سے اسے 3 سے 4 مینے آرام سے اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم کلر ملائیں گے تو اس میں ایک ناب بھی دیا ہوتا ہے ورنہ آپ اس میں کم سے کم تینچہ ڈراب ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی پاس یہ نہیں ہے تو تو اس کو ہم 1 ایمر اس کے اندر ہر کلر کو اس میں ایڈ کر دیں گے جو جو آپ کو کلر اس میں یوز کرنا ہے آپ اس کو اس میں آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوئیس کے اوپر ہے بیسے تو میرے پاس کالا کھٹا ایک دم ریڈی میٹ بھی ہے لیکن میں آپ کو اس میں دکھا دیتی ہوں بنا کے باقی تو ہم اپنے کلر ایسی رکھیں گے جو ہم نے اس میں رکھا ہے کالا کھٹا کا فیور تھوڑا زیادہ کیونکہ یوز بھی آپ دیکھتے ہیں زیادہ ہی ہوتا ہے اگر آپ بزار میں بھی کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کالا کھٹا جو ہوتا ہے کلر ہوتا ہے وہ زیادہ ہی یوز ہوتا ہے تو اس میں ہم کالے کھٹے کے اندر تھوڑا سا ون پنچ زیرہ اور تھوڑا سا کالا نمک بس ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور یہ ہمارا ایک دم جو بزار والا ٹیسٹ آتا ہے وہ ہم برف کو کرش کر لیتے ہیں تو یہاں ہم بلینڈر میں آئس لیں گے اور اور اس کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا جسے برف اکتم آپ جسے دیکھیں باہر کرش ہو کر آتے ہیں بلکل سیم یہ ویسی آئے گی زیادہ اس کو اوور فلو نہیں کریں مرنہ پھر یہ اچھے سے کرش نہیں ہوگی تو تھوڑا سا جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلیڈ سے ذرا سا سا اوپر ہی آ رہی ہے تو بس اتنے ہی آپ رکھیں اس کو یہ ہماری برف پسکر ایک دم آگئی ہے اچھے سے اب ہم اس کو گلاس میں کر لیتے ہیں لیکن ہم تھوڑا جلدی جلدی کریں گے یہ میں نے چھوٹے کلاس لیا ہے آپ کے پاس سٹیل کا ہو تو آپ سٹیل کا بھی لے سکتے ہیں کیونکہ برف آپ کو پتہ ہے گھلنے لگتی ہے سیرف ہمارے ریڈی ہیں تو ہم برف کو اس میں کر لیتے ہیں کوشش کریں گے کہ اس میں زیادہ ہارٹ ٹچ نہیں ہو ورنہ پھر یہ موٹی موٹی سی آپ کی دیکھنے لگے گی اس میں کرنے کے بعد ہم اس ٹک لگا دیں گے ٹوٹھ پک اس ٹک اس کو میں میں بیچ میں لگا دوں گی اس کے بعد ہم اس میں اور اوپر برف ڈالیں گے اس طریقے سے اس کو جمعنے کے بعد ہم اس کو بہت ہی آسانی سے دیکھیں آپ ہی نکل کر رہا ہے تو اس میں ہم اپنا کرر ایڈ کریں گے جو ہم نے سیرف بنا کے رکھا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ہمارا گولہ بن کے ریڈی ہے آپ جانتے ہیں بہت ہی جلدی پگھرنے لگتا ہے یہ تو آپ اس کو انجوائے کریں میری ریسیپی آپ کو پسند آ رہی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دے بین لیسے ویڈیو کے سبھی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں پھر میں لیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے گوڈ بائی ہیوڈ گوڈ ڈیل